نفرت ہو رہی ہے اور جن کے ہاتھ میں اختدار ہے اس کی زبان پر تالے بڑے ہوئے کوئی اس نفرت کے اطلاف نہیں بولتا ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ملک نفرت سے برباد ہو جائے گا یہ آپ کے برابر میں شریف ہے کب برباد ہو گیا نفرت کی دنیا جمعیت علماء ہند ایک جماعت ہے جو 102 سال سے دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے سن 1919 میں جماعت بنی ہے جمعیت علماء ہند کا دستور ہے اس وقت کا بنا ہوا آج تک وہ دستور ہے اس کے اندر ایک بنیادی دفعہ ہے ہندوستان میں سب بسنے والوں کے درمیان میں قربت قلفت پیار و محبت کو پیدا کرنا ہے یہ جمعیت علماء کا دستور ہے 1919 سے لے کر آج تک 102 سال ہو گئے ہیں جمعیت علماء ہر زمانے میں ملک کی آزادی سے پیدے اور آزادی کے بعد اسی پر قائم ہے اور قائم رہے گی انشاءاللہ آج کے حالات اس حصے میں نہیں ملک کے شمالی حصے میں ڈلی میں یوپی میں پیہار میں مشرقی حصے میں آسان میں درمیان میں مد بردیش میں خراب حالات ہیں نفرت کے حالات ہیں دنیا مذہب کی بنیاد پر پریشان ہے جمعیت علماء کا یہ دستور نہیں ہے ہم آج بھی ہر جگہ ہر آدمی کو یہی ہدایت دیتے ہیں کہ خبرگار آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے وہ لوگ نفرت کی سیاست کھیل رہے ہیں قتل و غالط گری کر رہے ہیں مار دھاڑ کر رہے ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہندو مسلم میں لڑائی کرا رہے ہیں لیکن جمعیت علماء کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے پیار و محبت رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہیں کی بنگار کے اندر سیلاب سمندری سیلاب آ گیا سیکڑوں بستیاں اجڑ گئیں ہم نے وہاں کام کیا ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر دو ہزار سات سو ستائیس ہزار لوگ صبح کو کھاتے تھے ستائیس سو لوگ صبح کو کھاتے تھے ستائیس سو لوگ شام کو کھاتے تھے ہندو اور مسلمان سب کھاتے تھے ہم نے مذہب کی بنیاد پر تکل کرنی یوں ہی دولما کا یہ کردار ہے ہم نے ابھی کلناٹک کے اندر مکانات اجڑ گئے سیلاب کے اندر بینگلورٹ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہم مکان بنا رہے ہیں آدھے سے زائد مکان بن گئے آدھے سے کچھ کم مکان ہیں آج بھی ان کی تعمیر ہو رہی ہے اور بڑے اچھے مکان بن رہے ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہم اس کے اندر مذہب اور دھرم کی بنیاد پر کوئی انتر نہیں چاہے یہ جمعی دولما کا اپنا نظریہ ہے اس کی سوچ ہے ہم جہاں گئے ہیں آپ کے یہاں اس سے پہلے کیرالہ کے اندر ہم نے مکانات بنائے سیلاب کے اندر مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں جب دیکھ لیا وہاں کی یہ ایڈمنسٹریشن نے تو کسی کو کام کرنے نہیں دیا کیول صرف اور صرف جمعیت علماء کو کام کرنے دیا اتنے کہ ہم دھرم کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے انسانیت کی من مسئیبت آتی ہے تو یہ پوچھ کر نہیں آتی ہے دیرہ مدحب کیا ہے دھرم کیا ہے اس میں تو سب ہی پیستے ہیں جمعیت علماء ایک کام کر رہی ہے اور کیول صرف جمعیت علماء کر رہی ہے کہ پولیس جن لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ یہ دیش ویرود ہی ہیں جمعیت علماء ان کی کیس کو لڑتی ہے لور کوٹ کے اندر ہائی کوٹ کے اندر سپریم کوٹ کے اندر ہم مقدمات سیکڑوں مقدمات لڑ رہے ہیں اور ہم کروڑوں روپیا خرج کر رہے ہیں ہمارے کیا ہم تو غریب لوگ ہیں قوم ہمیں دیتی ہے ہم لگا دیتی ہیں پھر جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ہم ان کی بیوی اور بچوں کی تعلیم کے لیے ہر مہینے لاکھوں روپیا ان کی مدد کرتے ہیں کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ایسے لوگ جن پر لور کوٹ میں فانسی کی صدا پھر گجرات ہائی کوٹ میں فانسی کی صدا ہندو اور مسلمان دونوں ہم نے سپریم کوٹ میں اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے سب باعزت بری ہو گئے ہیں جمعیت علماء کے یہ کام ہے ہمیں گورنمنٹ نے کبھی نہیں روکا اس کام سے اس لئے کی جمعیت علماء کے ایک تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے اندر جمعیت علماء نے کانگریس سے دو قدم بڑھ کر کام کیا ہے پیچھے رہ کر کام نہیں آئے اور دنیا اس کو جانتی ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں بلکل کھل کر کرتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے جب یہاں مشکلات آئیں تو میں نے انہزرات سے کہا اور سب سے پہلے میں نے دلی سے ایک کروڑ دس لاکھ روپیہ ان کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ اور جمعیتیں دوسرے اسٹیٹ کی آپ کی مدد کریں ہم اس سے سب سے پہلے آپ کی مدد کرتے ہیں آپ جائیے کام شروع کر دیئے اور میں نے یہ بات کہی تھی ہندو مسلم کی تفریق انترمت کیجئے گا جو مسئیبت کا شکار ہے آپ اس کی مدد کیجئے اوپر والا آپ کی مدد کرے گا اللہ نے مدد کیا یہ لوگ کھڑے ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو جس چیز کی ضرورت ہوئی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر ان کو ریت کی ضرورت ہوئی روڑی کی ضرورت ہوئی اور کھوٹ نے اس کو بند کر رکھے ان لوگوں نے مدد کی اور ان کو دلوایا میرے دل میں بڑی قدر ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہارلے کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو مدد کرتے ہی رہتے ہیں خدا کرے یہاں مسئیبت نہ آئے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ حضرات ہیں یہ حضرات آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے یہ ہمارا ماننا ہے یہ جمعیت علماء کا اپنا کردار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلم جماعتوں کے اندر تنہا جمعیت علماء کا کردار ہے میں نے بنگال میں دیکھا ہے ہندو جو تنظیمیں تھیں وہ کھانا دیتی تھی مگر صرف ہندو کو دیتی تھی مسلمان کو نہیں دیتی تھی ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنی مثال قائم کریں گے ہم ہندو کو بھی دیں گے مسلمان کو بھی دیں گے یہ ہمارا ایک کردار ہے جن لوگوں نے آج سے ایک سو دو سال پہلے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے دستور میں یہ بات رکھی تھی اور ان کا یہی کردار تھا ہندوستان کی یہ تاریخ ہے میں امریکہ گیا ہوں میں نے یورپ کو دکھا ہے ان جگہوں پر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر آپ کو ہندو بھی ملے گا مسلمان بھی ملے گا افریقہ کا بھی ملے گا عرب کا بھی آدمی ملے گا ہندوستان کا بھی ملے گا بنگالی بھی ملے گا وہ اپنی صورت اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے یہ سب لوگ کھانا کھانے کے لئے گئے ہیں آپ اگر انہیں وہاں کے دیہاتوں میں تلاش کریں وہاں کوئی نہیں ملے گا اس لئے کہ وہاں ان کی روٹی روزی اور کمانے کا موقع نہیں ہے لیکن ہندوستان گاؤں درگاؤں آپ کو ہندو مسلمان عیسائی ہر جگہ آپ کو ملے گا اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کب سے آباد ہے تاریخ نہیں بتا پائیں گے اور سب پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے یہ برا ہو پھر قبرست ذہنیت کا انہوں نے آج اپنی پرانی تاریخ کو آگ لگانے کی ٹھان لے آئے ہم ان حالات کے اندر بھی بلکل کھل کر بات کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ہندو مسلم انتر کوئی انتر نہیں ہے ہم سب کی مدد کرتے ہیں اور پرانی تاریخ کو اپنے سامنے ملک کی رکھتے ہیں ملک کو آزاد کرایا گیا پیار و محبت کی تاریخ سے آزاد کرایا گیا قصہ خانی بازار پیشاور امرسر ادھر بریہ اور ندیہ کے اندر لوگ ان کا خون پانی کی طرح بہا ہے انگریز نے بہایا تنہا ہندو کا نہیں تنہا مسلمان کا نہیں آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے ہندو اور مسلمان سب ملک کے اوپر فنہ ہوئے ہیں مٹ گئے یہ تاریخ ہماری تاریخ ہے ہم اسی تاریخ کو زندہ رکھ کے ہوئے ہیں لے کر چل رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ہم چلتے رہیں گے ہمارے دل کے اندر یہ حسرہ ہے میں نے جو بات کہی تھی آپ کو یاد رکھنی چاہئے کہ آپ نفرت کی سیاست کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے کبھی نفرت کی سیاست کو اگر آپ مٹا سکتے ہیں پیار و محبتی سے مٹا سکتے ہیں علماء بیٹھے ہوئے میں کہتا ہوں آپ اپنے مدرسوں کے اندر لوگوں کو بلائیے سال میں ایک دو پروگرام کیجئے ان کو یہ دکھلائیے کہ آپ قرآن کا کیا پیغام محبت ان کو سکھلاتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو کھانا کھلائیے بیٹھئے مدرسوں کو دکھلائیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں تیار و محبت بڑھے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو مدد کرنے والا گوئی آدمی نہیں ملے گا ان کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ اس حکومت کے بنیاد پر نفرت کی آگ لگا رہے ہیں آج جو نفرت بھائی جاتی ہے ملک کی آزادی اور تقسیم کے وقت بھی نفرت ہے جنہیں گی نفرت ہو رہی ہے اور جن کے ہاتھ میں اختدار ہے اس کی زبان پر تالے پڑے ہوئے ہیں کوئی اس نفرت کے خلاف نہیں بولتا ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ملک نفرت سے برباد ہو جائے گا یہ آپ کے برابر میں اس لیلن کب برباد ہو گیا نفرت کی بنیاد کی ہو گا ہمیں ملک سے پیار ہے ہم اپنے ملک کو ہرہ بھرہ دیکھتے رہنا چاہئے یہ ہمارا ایک پروگرام ہے میں اپنے جمعیت علماء کے ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مولانا حریم اللہ صاحب اور دوسرے حضرات جو کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق عدا کیا ہے اور ممبئی اور اس علاقے کو ایک کر دیا انہوں نے برابر کام کرتے رہے اور یہ حضرات ان کی مدد کرتے رہے اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو ان کے لیے دشواریاں تھیں شاید یہ کام اتنے اچھی طرح نہ کر پاتے میں ان حضرات کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو پیار و محبت اس وقت پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے ان سے مدد لی اور ان کے ساتھ کام کیا ہے خدا کرے یہ پیار و محبت اور تعلقات قائم رہے ہیں اور یہ ملک اسی طرح پروان چڑھتا رہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی